اسلام دوستو انگلیش اسٹیپ 4 بی پی ایس 5 بی پی ایس 15 جابز دوستو آج کس سٹیج میں موسٹ امپرنس سوالات ہیں انشاءاللہ یہ سوالات ضرور لگیں گے سوالات شروع کرنے سے پہلے آپ قابل اترام دوستو درخواہ سے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے سیریش یوٹیوب چینل کو سبسکراب نہیں کرے تو قائم دیو سبسکراب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن ہم کو ضرور کل کریں تاکہ نیو ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن مل سکے تو دوستو پہلے نمبر سوال ہے which one of the following is a noun a میں دوستو ہے eat اور b میں ہے وی اور c میں ہے دوستو آمن اور d میں ہے دوستو نون نون کا مطلب کیا ہے دوستو ان میں سے کوئی بھی جواب اس کا درست نہیں ہے تو دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ علم ہونا چاہئے کہ ناؤن ہے کیا ناؤن ناؤن دوستو کیا ہے تو دوستو ناؤن ہم اس سے کہتے ہیں a person کیا دوستو a a person place اور thing اس سے دوستو ہم کیا کہتے ہیں ناؤن کہتے ہیں کسی شخص جگہ یا چیز کو ہم کیا کہتے ہیں دوستو اسم کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ابھی یہاں پر کہا ہے دوستو person ابھی person میں دوستو کون کون سے ناؤنس آتے ہیں person میں دوستو person میں دوستو ہمارا جو ہے main اس کے بعد woman اس کے بعد دوستو teacher بھی person ناؤن ہے اس کے بعد دوستو شخص سیرش ٹھیک ہے دوستو یہ کس میں آتے ہیں دوستو person میں آتے ہیں اور place میں دوستو کون کون سے ناؤنس آتے ہیں place میں ہمارا دوستو home اس کے بعد office وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو کیا ہے thing ابھی thing میں دوستو کون کون سے ناؤنس آتے ہیں thing میں thing میں دوستو table اس کے بعد orange اس کے بعد دوستو money یہ کس میں دوستو آتے ہیں thing میں آتے ہیں تو اس سوال میں دوستو جو ہے احمد احمد کیا ہے دوستو وہ ناؤن ہے احمد کونسا ناؤن ہے دوستو person ہے تو احمد اس کا درست جواب ہے دوستو احمد کیا ہے وہ ناؤن ہے احمد کیا ہے دوستو احمد ناؤن ہے وہ کونسا ناؤن ہے دوستو person میں آتا ہے ٹھیک ہے دوستو person میں آتا ہے تو احمد دوستو کیا ہے ناؤن ہے یہاں پر eat eat کیا ہے دوستو eat تو verb ہے اس کے بعد we we کیا ہے دوستو وہ subject ہے اس کے بعد دوستو d کا مطلب کیا ہے دوستو d کا مطلب non non مطلب ان میں سے کوئی بھی جواب اس کا درست نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو احمد دوستو کیا ہے اس کا درست جواب آئی اس کے بعد دوستو announce that we can not touch taste see hear and or similar تو دوستو اس کا مطلب ابھی کیا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسم جسے ہم نہ چھو سکیں نہ دیکھ سکیں نہ سن سکیں اور نہ ہی اسے سن سکیں تو اسے ہم دوستو کیا کہیں گے اسے ہم جو ہے abstract noun کہیں گے اسے دوستو ہم کیا کہیں گے abstract noun کہیں گے اسے ہم abstract noun کہیں گے کیا کہیں گے دوستو abstract اسے ہم abstract noun کہیں گے ابھی یہاں پر example دوستو ابھی love دوستو اب اس لئے 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 اس ل ایڈسٹریک ناؤن اس کا درست جواب ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو مچھاوٹی فالوئنگ ورڈ is a proper noun کیا دوستو proper noun مندر جل میں سے کون سا دوستو proper noun ہے دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ proper noun کیا ہے the name of the name of particular person کیا دوستو particular person place or thing or thing اسے ہم دوستو کیا کہتے ہیں پھر آپ پر noun کہتے ہیں اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ وہ اسم خاص جیسے شخص جگہ یا چیز کو ہم کیا کہتے ہیں دوستو proper noun کہتے ہیں اب یہاں پر ہم example دیں گے دوستو اگر میں کہوں گا boy تو یہ دوستو proper noun نہیں ہوگا اگر اسے میں ایک خاص نام دوں گا for example boy لڑکا ہے اس کو میں نام دوں گا for example by احمد تو احمد دوستو کیا ہوگا پھر آپ پر noun ہوگا for example country ابھی country بھی دوستو کیا ہے common noun ہے اگر میں اسے ایک نام دوں دوستو for example میں اسے جرمنی جرمنی دوستو میں نے اسے نام دیا تو جرمنی کیا ہے دوستو وہ proper noun ہے ٹھیک ہے دوستو for example دوستو سکول ابھی سکول بھی ہمارے کے ہے دوستو common noun ہے اگر اسے میں جو ہے ایک نام دوں for example کوئی بھی نام دوں for example اللہ بات اے سکول اللہ بات اے سکول تو دوستو یہ کیا رہا یہ اس کا خاص نام ہو means proper noun ہوا سیم طریقے دوستو country country ہمارا common noun ہے اگر میں اسے نام دوں گا for example جرمنی تو یہ کیا ہوا دوستو proper noun ہوا ٹھیک ہے دوستو جرمنی دوستو اس کا کیا ہے اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو police officer is a dash کیا proper noun ہے common noun ہے یا both a and b both a and b کا مطلب یہ ہے دوستو جو ہے proper noun بھی ہے اور common noun بھی ہے c کا مطلب یہ ہے اس کے بعد دوستو ڈی non non کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی درست جواب نہیں ہے ان میں سے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو police officer کیا ہے police police officer تو police officer نام شو نہیں ہے police میں تو officer بہت ہوتے ہیں تو اس کا خاص نام نہیں ہے اگر میں دوستو کہوں گا سناولہ عباسی سناولہ عباسی police officer ٹھیک ہے دوستو تو یہ کیا رہا دوستو کیونکہ اسے میں نے کیا دیا نام دیا تو یہ proper noun ہوگا تو police officer just کیا ہوگا دوستو وہ common noun ہوگا means arm noun ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو police officer دوستو کیا ہے وہ common noun ہے کیا ہے دوستو common noun common noun دوستو اس کا کیا ہے اس کا درست جواب ہے تو دوستو یہ سوال فائم سوال تھا انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک اور important ویڈیو اپروڈ کریں گے تو جانے سے پہلے آپ قابل اقترام دوستو درخواہ سے کس ویڈیو کو لائک کر کے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ دوستو اللہ فیر